شروع اس پاک رب کی ذات سے جو ہمیں موت دے گا اور موت کے بعد پھر زندگی دے گا گناہوں کا شہر پومپئی اللہ پاک نے اس شہر پر ایسا عذاب نازل کیا جو کہیں بھی طریق میں نہیں ملتا اللہ پاک نے اس شہر پر پتھروں کی بارش ایسی نازل کی جو کہ زمین کے بیچوں بیچ دس گیا اٹھارویں صدی عیسوی میں ایک کسان اپنے کھیتوں کو پانی لگانے کے لیے ایک کوئے کھود رہا تھا اس کوئے میں سے پانی تو نہیں نکلا بلکہ ایک ایسی چیز دریافت ہوئی جس کو لوگ صدیوں سے ڈونڈ رہے تھے یہ ایک زمین سے گمشدہ شہر پومپئی یعنی گناہوں کا شہر تھا اس شہر کو اپنے دور میں سب سے شاندار شہر کہا جاتا تھا اس شہر پر رومن امپائر کی حکومت تھی اس شہر نے ترقی کی ایسی منزلیں تہہ کی یہ اس وقت کی دنیا کا ایک بہترین شہر کہا جاتا تھا اس شہر میں ہر وہ چیز تھی جو کہ آج کے مجودہ دور میں بھی ہیں یعنی کشادہ سڑکیں، لائبریری، کلب، گوڑے بننے کے لیے جدید سے جدید استبل اس شہر کی خوبصورتی ایسی تھی کہ ایک طرف سرسبز پہاڑ، تلاب، ندیاں، ہر وہ چیز مجود تھی جو کہ اس شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کر دی تھی اس شہر میں ہر کسی کے پاس دو منزلہ مکان اور مکان کے پیچھے ایک چھوٹا سا لانگ اور لانگ میں لگے گوے فواروں نے اس شہر کو جنت بنا دیا تھا یہ دنیا کا پہلا شہر تھا جس میں زیبرا کراسنگ شروع ہوئی یہ رومن امپائر کی تجارتی شہروں میں سے ایک بڑا شہر تھا لیکن دولت کی فربانی کے بعد اس شہر کی پیچان رفتہ رفتہ تبدیل ہونے لگی اس شہر میں بےہیائی اس قدر پھیلنے لگی کہ لوگ سریعام بےہیائی کرتے اور اس کو اپنا باحث فوار محسوس کرتے اب اس شہر کی پیچان تجارتی مرکز نہیں بلکہ فاہشی کے مرکز بننے لگی اب یہ شہر تجارت نہیں بلکہ یہاں کربار تھا جسموں کا اور لزدوں کا آپ نے لوت علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ تو سنائی ہوگا جب وہ قوم ہم جنس پرستی کی لانت میں مبتلا ہوئے تو اللہ پاک نے ان پہ پتروں کی بارش کر کے نیست و نبود کر دیا ایسا ہی کچھ معاملہ پومپئی کے ساتھ ہوا پومپئی غیر اخلاقی حرکتوں اور زناہوری میں کہیں آگے پہنچ گیا تھا یہاں عورتیں عورتوں سے مرد مردوں سے یہاں تک کے جنوروں کے ساتھ ہمجنسی تعلقات بنانا عام ہو گیا تھا جسم فروشی یہاں کے شہر کا بنیادی مرکز بن گیا تھا صرف عورتیں ہی نہیں بلکہ اس کام میں تندرست مرد بھی آگے آگے تھے غلاموں کے ساتھ ساتھ عام شہری بھی اس پیشے سے وہ بستا تھے اب اس شہر میں جسم فروش غلاموں کی تجارت ہونے لگی جو جسم فروشی اور گناہوں کی لانت میں زیادہ مبتلا ہوتا اس کی اتنی امیت ہوتی اس شہر میں بڑے بڑے رومن افسران کی بیویاں اس لانت میں ملوث تھی اس میں شرم تو دور کی بات ہے بلکہ اس کو باہ سے فخر سمجھا جاتا تھا پومپئی کی کھنڈرات سے ملنے والی تصفیریں اس قدر بہودہ اور فاقشی ہیں کہ جسے دیکھنے والا اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے انسان تو انسان بلکہ انہوں نے اہوانوں کو بھی نہیں بکشا اب وہ گڑی آن پہنچی تھی کہ جب اللہ پاک کا عذاب ہونا تھا اس شہر پر یہ لوگ روز مرہ کی طرح اپنے فائشی کاموں میں مصروف تھے اور اللہ پاک کے حکم سے وسوس نامی آتش وشاہ کا پہاڑ ان پر ٹوٹ پڑا اور تین دن تک اللہ پاک کا عذاب اس شہر پر ہوتا رہا اور کوئی بھی شخص اللہ پاک کے عذاب سے نہ بچ سکا گویا کہ ہر آگ کے پتر پر ہر مرنے والے کا نام لکھا ہو یہ عذاب لاوہ کی شکل میں اس قدر شدید تھا کہ پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور پورے شہر کو صفائے ہستی سے مٹا دیا لاوہ کے تھنڈا ہونے کے بعد اس شہر کی پیچان کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو گیا تھا کئی صدیوں بعد جب اس کی کھوج کی گئی تو یہ شہر بلکل ویسے کا ہی ویسا تھا جب ان پہ عذاب الہی ہوا تو یہ روز مرہ کی طرح اپنے گندے کاموں میں مصروف تھے ان کی لاشوں کو اللہ پاک نے آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنا کے رکھ دیا جو شخص عذاب الہی کے ٹیم جیسا تھا اللہ پاک نے اس کو ویسا کا ویسا ہی بنا کے رکھ دیا ان ناقدروں نے اللہ پاک کی نعمتوں کا غلط استعمال کیا جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو ایک لائک اگر آپ پہلے سے نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی سے کرنا کیوں نہ کہ اسی طرح کی مزید آپ کو ویڈیو دیکھنے کو ملیں گی اسی چینل پہ